بسم اللہ الرحمن الرحیم زافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم میں آج پاکستانی کرکٹ بورڈ نے جو پریس لریز جاری کی ہے اس میں آج آمیر جمال جو ہے جو آر لانڈر ہے پاکستانی ٹیم کے وہ آج ڈیبیو کرتے دکھائی دیں گے نائنٹی ایٹ پلیئرز جو ہیں پاکستان کے اندر جو ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جو ہے اپنا ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری طرح پاکستانی ٹیم کی بات کریں تو جس طرح پاکستانی � حالیہ پرفارمس سے بڑی زبدست جاری ہے لاسٹ میچ میں پاکستان نے بڑے امدہ فتح حاصل کی انگلینڈ کے خلاف اور یقینا یہ پاکستان کیلئے بڑی جیت تھی تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں افشا فاطمہ صاحبہ ان سے بات کریں گے آج کرکٹ کے حوالے سے اور دیگر کیونکہ یہ ایکس فوٹبالر بھی ہیں اور ایکس ہاکی پلئر بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے جبکہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر ج فوائن کر لیا ہے عبید آوان صاحب نے جو انکر پرسن نے ان سے بھی بات کرتے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے سب سے پہلے عبید صاحب کے پاس جاتے ہیں عبید صاحب کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے ایک پاکستانی کرکٹ بورڈ نے پریس لیج جاری کی ہے اس میں آمیر جمال آج کے میچ میں جو ہے ڈیبیو کرتے دکھائی دیں گے کیسا دیکھتے ہیں آج کے میچ کو جی شدادہ آمیر جمال کی اپنے بات کی ہے تو آمیر جمال جو ہے وہ ایک اچھے ساس بولر آل رونڈر ہیں اور اس پیس کے آل رونڈر ہیں جس طرح سے وسیم اکرم کے کسی زمانے میں وہ پرفارمس کا مظاہرہ کی ازر سے تھے یا پھر عبدالرزاگ اور ازر محمود کی طرح دومیسٹک میں ان کی اچھی پرفارمس رہی ہے اور جس طرح سے چیف سیلکٹر سے کچھ دن پہلے بیٹھے گولی تھی تو اس میں وہ بڑے پور امیر تھے کہ اگر آمیر جمال کو موقع ملتا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے لیے ایک پاس بولنگ آل رونڈر کے طور پر جو ہے وہ جگہ کو پور کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے فانس بولنگ آل رونڈر کی کیونکہ اس طرح کا کوئی آرڈر آلڈر پاکستان کے پاس نہیں ہے کافی کام سے تو امیر ہے کہ اگر انہیں مسلسل چانس ملتے ہیں تو پھر وہ تیم میں اپنی جگہ بنا لیں گے کیونکہ اس سریز میں تو لگ نہیں رہا کہ انہیں زیادہ چانس مل سکیں شاید آج کے میچ کے بعد پھر وہ اگلے جو موقع ہے اس کے لیے انہیں کافی انتظار کرنا پڑے تو دیکھنا ہے کہ آج کے میچ میں ان کی پرفارمیس اس طرح کی رہتی ہے اور اس پرفارمیس کے بعد جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیم منیجمنٹ انہیں کس طرح سے لے کر سہتی ہے ٹیم کے ساتھ اچھا آمیر جمال جی 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 عبید صاحب جہاں تک آج کے میچ کی بات ہے تو میرے خلی میں پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس سریز میں برتری آسل کر سکیں کیونکہ انگلین کو لاہور پہنچنے کے بعد پریکٹس کا موقع نہیں ملا کل جی سب کو پتا ہے کہ بارش ہو گئی تھی تو بارش کی وجہ سے دونوں ٹیمیں ہی پریکٹس نہیں کر پائیں لیکن موسم مختلف ہے کراچی سے لاہور کا موسم جو ہے وہ مختلف ہے وینیو مختلف ہے تو میرے خیال میں لاہور میں انگلینڈ کی ٹیم کو مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان کا جو ہنگ گراؤنڈ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے لئے زیادہ مشکلات ہوں گی اچھا ویسا انگلینڈ کی ٹیم کو مشکلات پیش ہو سکتی ہے آج آمیر جمال کی حوالے سے اس طرح بات کریں کہ ڈیبیو کرایا جا رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسرے انڈ پر بڑھار احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی اگر بات کریں شاداب خان کی کہ وہ ان کو تھوڑا سا فٹنس مسائل دو چار ہیں جس کے باعث وہ کھیل نہیں پا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عثمان قادیر کی حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ٹیم کے ساتھ ان اور اور ہوتے نظر آ رہے ہیں تو ایسے موقع پر جہاں پر جو وکٹ ہے وہ اسپینرز کو تھوڑا سوٹ کرتی دکھائی دیتی ہے وہاں پر آپ فاس باالنگ اٹیک کو مزید مضبوط کرنے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ عبرار احمد کو آج کے میچ کیلئے چانس دیتے ہیں دیکھیں اسپین میں آپ نے ہمارے پاس ہے وہ محمد نواز کی صورت میں ایک اچھا آلڈرانڈر موجود ہے جو کہ اس دن کے شعبہ جو پورا قصدتا ہے اس کے علاوہ چادہ بھان کا بھی کنفرار نہیں ہے کہ وہ آج کا میں چھیلیں گے جا نہیں لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی اسمان قادیر کی تو نوڈاوٹ اسمان قادیر کا ہوم گراؤڈ ہے اور انہیں یہاں پر زیادہ بہتر پنڈیشن کے بارے میں پتھا ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر کھل سکتے ہیں لیکن عبرار احمد کو ضرور موقع ملنا چاہیے تھا پاکستان ٹیم کے سکارڈ میں نے رکھا گیا لیکن آگے ورلڈ کپ میں جہاں تک آپ دیکھیں ورلڈ کپ کے سکارڈ میں تو عبرار نہیں ہیں لیکن دومنسٹک میں انہیں یہاں پر کافی میچز کھیلے ہیں اور انہیں یہاں پر کھیلنے کا تجربہ ضرور ہے لیکن ٹیم منیجمنٹ جو ہے وہ زیادہ تانسز لینے کے موڈ میں نظر نہیں آرہی تو شاید سریز جیزنے کے بعد عبرارم ان کو موقع مل سکے بلکل سریز جیتنے کے بعد بھرپور موقع مل سکے تھوڑی سی بات کپتانی کے حوالے سے کر لیں بابا رازم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سمجھتے ہیں کہ ایز ایک کپتان مزید انہیں ورلڈ کپ کے بعد بھی چانس سے مل سکتا ہے لیکن بابا رازم کی اپنی پرفارمس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ورلڈ کپ میں کیا رہتا ہے جہاں گے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوگا کیونکہ ابھی حالی میں آپ دیکھیں اس شیئر کپ میں ان کی کرتانی کے اوپر کافی سوالات اٹھائے گئے اور جس طرح کی ان کی فیلڈ پیسنگ رہی یا جس طرح سے انہیں بولرز کا استعمال کیا پھر ان کے اپنی فارم بھی نہیں تھی اس شیئر کپ میں لیکن کراچی میں جس طرح سے انہوں نے سنچوی بنائی تو اس کے بعد ان کا اعتماد بھی بہتا ہوا ہوگا کافر میں میرے خواب میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے لیکن ورلڈ کپ میں کیا ہوگا اس کے بعد بابر آزم کا فیوچر ایز ای بیٹ مین ایز ای کرسان کیا ہوگا اچھا بیٹ صاحب ہے جس طرح ہم نے بہت سے موقع پر ہیدر ایلی کو چانس دیا وہ بھی پرفارم کرتے نظر نہیں آئے شان مسود تھوڑا سا جو ہے سٹیکل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تیز سٹرائک ریٹ ان کا بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے گو کے ایک میچ میں انہوں نے بڑی زبادہ بیٹنگ کی لیکن دوسرے میچ میں وہ بجے بجے دکھائی دیئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ون ڈاؤن پوزیشن پر جس طرح ہم ایدر علی کو چانس دے رہتے ہیں آسیف علی اگر ون ڈاؤن پوزیشن پر آ کر کھیلے تو پاکستانی ٹیم کو فائدہ ہوتا دکھائی دے گا میرے پیمے شان مسود کو اگر ون ڈاؤن پوزیشن پر زیادہ مواققی دیا گیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایزے اپنر کھلتے رہے اور پاکستان ٹیم میں انہوں نے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ سرک کیا گیا ہے اور انہوں نے ایزے نمبر فور بیٹمن جو ہے وہ ٹیم میں جگہ میں بھی ہے لیکن آخری مجھ میں آپ نے دیکھا کہ وہ ون ڈاؤن بھی آئے اور انہوں نے بہتر پر ثامس دی ہے اب تک انہوں نے جس نے مواققیں ملے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سوائے پہلے مجھ میں وہ جلدی آت ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے تہین بڑی اچھی کوشش کیے یا اگر پاکستان جو ہارا ہے اس میں بھی انہوں نے فسکی بنائی اور اس میں ان کا انٹینٹ جو ہے وہ بڑا اکشہ نظر آیا تو میرے پیمے شان مسود کو اگر ون ڈاؤن پوزیشن پر زیادہ مواقق کیے جائیں تو وہ ٹیم کے لیے زیادہ اور اگر اوپر سے جلدی وٹک گر جائیں تو اپنر جلد آؤٹ ہو جائیں تو بھی شان مسود کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ وٹک پر رکنے والے بیٹس مین ہیں اور رنس کرنے والے بیٹس مین ہیں تو میرے خیال میں ان کی جو اصل جگہ جو ان کی بندی ہے وہ طرح اپنر ہے پی اچھل میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ ملتان سلسان کے لیے کھیلے اور اپنر کے طور پر انہوں نے رنس کیا ہے لیکن اگر انہوں نے ونڈاؤن پوزیشن پر بھی حضن آیا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ خراب شوائچ نہیں ہوگی اچھا ونڈاؤن پوزیشن پر تھوڑی سے بات آسی ولی کے لیے کر لیے تو تھوڑی سے بات ویکٹ کیپر رزوان اگر کسی میچ میں ریسٹ کر لیں محمد حریس کو بھی چانس دے کر دیکھ لیں تاکہ ان کا بھی کانفیڈنس لیول سمجھ میں آسکے کیا سمجھتے ہیں حریس کو بھی کسی میچ میں چانس ملنا چاہیے بلکل حریس کو چانس ملنا چاہیے اور کراچی میں پورے فضاء جو ہے وہ بن گئی چیز جو ٹیم ذرائع ہیں وہاں سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ خاص طور سے جو پہلا میچ تھا کراچی کا اس میں ٹیم انتظامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور سیلیکٹرز کو بھی بتا دیا گیا تھا بورڈ کو بھی بتا دیا تھا لیکن آخری لمحے میں محمد رسوان نے کہا کہ میں جی میں کھیلوں گا اور وہ ریسٹ کرنے پر امادہ نہیں ہوئے جس کے بعد انہیں کھلانا پڑا لیکن میرے خیال میں محمد حریف کو بیٹا بکٹی پر گروم کرنے کی ضرورت ہے انہیں چانس دینے چاہیے بڑھ سپ کے سکارڈ میں ہیں اور انہیں آپ نے دیکھا کہ محمد رسوان کی فٹمس کیو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ آئیڈیل نہیں ہے کبھی وہ مکمل فٹ ہوتے ہیں کبھی فٹ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ میچ کھیل جاتے ہیں اگر کہ ان کی پرفامیس ہے لیکن وہ پرفامیس ایشیا کب میں جس طرح سے ان کی پرفامیس کی وہاں کے لئے میرے خیال میں وہ پرفامیس مزید اچھی نہیں کی کیونکہ انہوں نے دور بہت بہت زیادہ کھیلی انہوں نے ویگرٹیو پر ٹائم بہت گزارا لیکن اس ٹائم کے ساتھ سے تنسل نہیں بنائے تو اس طرح کی پرفامیس جو ہے وہ ٹیم کے لئے مسئلات بھی کھڑی کر دیتی ہے میرے سیل میں محمد ازوان کے بیک اپ کے طور پر جو ہے وہ ہمیں ایک بکٹ کیپر کو شرور گرون کرنا ہے اور آگا ٹیم منیجمنٹ نے یہ فیسلا کیا ہے اس مکمل نے فیسلا کیا ہے کہ محمد حارث وہ بکٹ چوہتے ہیں تو پھر محمد حارث کو مبابیس بھی ملنے چاہیے تاکہ پتا چلے کہ وہ کس طرح کی بیٹنگ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کپٹ کے اندر اور ان کی پرفامیس کیا ہوگی تو میسٹک میں تو ہم نے دیکھا ہے لیکن انٹرنیشنل میں وہ زیادہ نہیں کھیلے اور پھر آسکیلیا میں جا کر کھلنا ہے تو میرے فائم میں محمد حارث کو اس کے لئے فیلڈ میں ہتارنا ہوگا اور اس کے لئے ضرور ہونے وہ مواقع دینے چاہیے بلکل عبید صاحب بڑی زبدیز بات کہی کہ حارث کو مکمل طور پر اگر کانفیڈنس دینا ہے تو میچز بے ضرور چانس دینا چاہیے تھوڑی سی بات ہم ٹک ٹاکر کے حوالے سے کلے ہیں عبید صاحب ہے جس طرح علی فیضان جو ہے وہ پی سی بی میں بڑے سرگرم میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹروفیاں بھی لے کر اپنی ٹک ٹاک بناتے ہوئے نظر آئے تو جس طرح ہائی پرفارمس سینٹر میں وہ پریس کیرلی پہ بھی بیٹھتے ہوئے نظر آئے ہیں اور شاہد ہی جو ویڈیو ہے انہوں نے اپنے شوشل ایک آنٹ پر بھی ڈالی ہے کیا گئیں گے اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں ٹک ٹاکر کے وہ پاکستانی ٹیمز کے ساتھ جو ہے کمپلیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نہیں میرے خیال میں یہ پی سی بی کو کوئی اتنا اچھا پشلہ نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے پی سی بی کیونکہ وہ ٹک ٹاکر کے ذریعے یا سوچل میڈیا کے جو ارشویسٹ ہیں ان کے ذریعے وہ ٹیم کو اس طرح سے جو ہے اور کرکٹ کو میرے خیال میں پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ اتنی اوپر ہے کہ کسی دوسرے گیم کو بھی جو ہے اس کے نزدیک آنے میں بارٹ ٹائم لگے گا تو اس کے ٹک ٹاک سے پاکستان کرکٹ بارٹ کا ایک کانٹریکٹ تھا جو پچھلے جو آئی سی سی ٹی ٹی ورڈ کپ ہوئا تھا اس کے اندر تھا لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے پی سی بھی خود جو ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے آنڈل کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے کسی ٹک ٹاکر کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ پاکستان گرگٹ گلی کام کریں اور اس طرح سے جس طرح سے ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے طریقہ کار جو پاکستان کسی بہت اپنا ہے جس طرح وہ اپنا سوچل میڈیا چلا رہے ہیں اس طرح سے اگر وہ اس کو چلاتے ہیں تو میٹ کرنے وہ صحیح ہے لیکن اس طرح سے کسی ٹک ٹاکرز کو بیچ میں ڈالنا اور وہ اپنی تابلسلی کرے یہ میرے سال میں صحیح نہیں ہے بلکل یہ چیز صحیح نہیں ہے پی سی بھی کو اس پہ جو ہے ایکشن لینا چاہیے بہت بہت شکریہ عبید آوان صاحب آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا جس طرح عبید صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی زبدست جو ہے یہ ٹک ٹاکر کے حوالے سے انہوں نے جو بات کہی کہ پاکستان کرکٹ بوٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے اس قسم کے معاملات پر اور حاصل کر آج کے میچ کے حوالے سے کہتے ہیں نظر آئے کہ پاکستانی ٹیم کو محمد حریس کو بھی چیک کرنا چاہیے یقیناً وہ پاکستانی جو ٹی ٹوینٹی اسکارڈ ہے اس کا بھی حصہ ہے اور ریزف پلیئر میں شامل نہیں تو اگر انہیں بھی چانس موقعیں ملے تو یقیناً ان سے بھی کچھ پاکستانی ٹیم ہیلپ آؤٹ ہوتی دکھائی دے گی میڈل آرڈرز پہ افشیر صاحب سے بات کرتے ہیں گو کہ یہ ہاکی اور فوٹبال کے پلیئرز ہیں ایک سے لیکن ان سے بات کرتے ہیں آج تھوڑی سی کرکٹ کی حوالے سے پھر ہاکی اور کرکٹ پہ بھی بات کریں گے افشیر صاحب کیا کہیں گے آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو میچ کھیلا جانا ہے کیا توقع رکھتی ہیں کہ پاکستان سیریز میں بہتر ہی حاصل کر لے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ میچ تھا نیشنل سٹوڈیم کراچی میں پاکستان کی طرف سے حارس رہوپ نے بڑی زبداز بالنگ کی جس کے باعث پاکستان اس میچ میں فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوا شاہیکی نے کرکٹ بڑے پرجوش تھے کراچی کے آج لاہور کے شاہیکی نے کرکٹ بڑے پرجوش ہے کہ پاکستان فتح حاصل کرے اور سیریز اپنے نام کرنے کی کوشش کرے آج ہی پاکستان اپنی جیت کو برقرار رکھے گئے جیسے کراچی میں کنٹینیوسلی میں جیتا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کی دعایں کہ یہ جو لاہور میں ایونٹ چل رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ اپنی جیت برقرار رکھے اچھی پرفارمس کے ساتھ جس طرح ہماری جو ٹیم ہے افشان صاحبہ جس طرح حارس رہو بڑی اچھی بالنگ کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کا برپور ہم نے دیکھا ہے ایک میچ میں شاہ نواز دھانی میں بڑی امدہ بالنگ کی پھر عثمان قادر بھی اچھی بال کرتے نظر آ رہے ہیں بالنگ سٹینڈ تو ہمارا پھر بھی کچھ مضبوط دکھائی دیتا ہے بیڈنگ ہماری جو ہے بعض میچز میں کلک کرتی دکھائی نہیں دی ایک میچ میں ہم نے دو سو رن جو ہے وہ چیز کی جہاں دس فکٹوں سے کامیابی حاصل کی تو جس طرح بابا رازم محمد رزوان کھیلتے نظر آ رہے ہیں پھر نیچے اگر بات کریں تو پچھلے میچ میں جو ہے محمد آصف نے جو ہے نا عاصف علی نے بڑی زبدت بیڈنگ کا مظاہرہ کیا سمجھتی ہے کہ ایسے پلئیرز جو بیٹرز اچھے نیچے نمبر رو پر بیڈنگ کرتے ہیں ان کو اپرن نمبر رو پر چانس دینا چاہیے جی بلکل اس وقت تو چانس دینا چاہیے تاکہ آپ کو ٹیلنٹ کا پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو بیٹرز اچھے ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور میں تو کہتی ہی چانس دینا چاہیے جو نیچے ہمارے بیٹرز اچھے ان کو آ کے چانس دینا چاہیے تاکہ ان کو بھی کھیلنے کا موقع ملے کھیلنے کا موقع ملے جس طرح پاکستانی ٹیم کی پرفارمس ہے ایشیا کپ ٹی ٹی میں ہم نے فائنل کیلا پھر جو ٹی ٹوئنٹی بول کپ تھا اس پہ ہم سہی فائنل میں ہار گیا اسٹریلیا خلاف لیکن ہماری جو کارگردے کی اوورال اگر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دے گے تو بہت اچھی ہے جی بلکل بہت اچھی تھی ان کی اور جو فائنل میرے خیال سے نہیں تھا کہ وہ ہار سکے کیونکہ اتنی اچھی پرفارمس کے بعد ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہوا تھا وہ ہم اتنے اچھی اس سے ہم نے وین کیا تو یہ تھا کہ فائنل بھی ہم آرام سے ہم جیت سکتے تھے اگر یہ تھوڑی سی اور محنت کرتے کیونکہ میچ آپ کے سامنے تھا ون سائیڈٹ لگ رہا تھا وہ میچ تو اگر یہ لوگ اپنے انٹرس کے ساتھ اچھا کھیلتے ہیں اچھی پرفارمس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ سری لنگا کو بھی ہرا سکتے تھے سری لنگا کو بھی ہرا سکتے تھے لیکن ابھی جو سریز چل لی ہے انگرین کے خلاف ہے تو سمجھتی ہے پاکستانی ٹیم جو یہ سریز اپنے نام کر لے گی سات میچوں کی سریز ہے آج پانچمہ میچے انشاءاللہ آج کا میچ بھی وین کریں گے اور دو میچز اور ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ سریز پاکستان کے نام ہی ہوگی بلکل یہ سریز پاکستان کے نام ہوگی اچھا آپ بتائیں کہ جس طرح آپ ہے ماضی میں ہاکی کی پلئیرز بھی رہی ہیں فٹوال بھی کلتی رہی ہیں اب کیوں نہیں خواتین پلئیرز جو ہاکی کی نکل کر نہیں آرہی کیا وجہ آتے ہیں دیکھیں اب گراز روٹ پہ کام نہیں ہو رہا جب تک گراز روٹ پہ کام نہیں ہوگا ان پہ محنت نہیں ہوگی سکولز میں کیمپس نہیں لگیں گے تو پلئیر کیسے بن کے نکلے گا جب سکولز میں ایونٹس کرائیں گے تو خود بھو خود بچہ آگے آتا ہے پھر وہ جاتا ہے کالیش لیول پہ آکے کھیلے گا پھر یونیورسٹی کھیلے گا پھر سین کے گیمز ہمارے ہوتے ہیں تو سین کے بعد وہ پھر نیشنل لیول پہ جگہ ہے تب ہی تو ہمارے ٹیلنٹ پڑا چلے گا کہ کراچی کا ٹیلنٹ آگے آرہا ہے یا پاکستان کا ٹیلنٹ آگے نکل کے آرہا ہے تو جب تک روٹ کلاس پہ ہماری ٹریننگ سٹارٹ نہیں ہوگی تو کوئی بچے ایسے پلئیر تو نہیں بن جائے گا کہ مطلب آپ یونیورسٹی لیول پہ آگا ہے آپ نے کھڑا کر دے گراؤن میں جی ہاکی کھیلو یا فٹبال کھیلو تو وہ تو نہیں ایسے کھیل سکتا ہے جب تک کلاس روٹ پہ ہم ٹریننگ سٹارٹ نہ کریں کلاس روٹ کی بات کر رہی ہے آپ خود نیجی یونیورسٹی سے سپورٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کیا آپ کی یونیورسٹی کے اندر سپورٹس کی ساری گیمز منعقید ہوتے ہیں کیونکہ مختلف جو یونیورسٹی سے وہاں تو سارے گیمز نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس تو گراؤنڈ بھی نہیں ہوتے ہمارا بیٹمنٹن کی ٹیم ابھی میں نے فرس ٹائم ہم نے پاسپیٹ کے تھا اچی سی کا ایونٹ ہوا تھا اور الحمدللہ ہماری ہمارے زون کا ایونٹ ہی تھا کیونکہ اس میں سے جو فرس سیکنگ جو ٹیم ہوتی وہ جاتی ہے فائنل کھیلنے آل پاکستان تو الحمدللہ فرس ٹائم میں نے ٹیم بنائی اور فورت پوزیشن پہ آئی تھی ہماری تو ٹیلنٹ کیوں نہیں ہے اگر ہم محنت کریں کوشش کریں تو ٹیلنٹ نکلتا ہے آگے ایسی طرح نکلے گا اب ایک پلیئر اس کے اندر سن پلیئر تھا مطلب وہ ٹریننگ کرتا ہے کلب میڈ ڈیفینس میں تو اب جب میں ٹرائل نہ لیتی یا ان کو نہ چیک کرتی تو مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری یونٹسٹی میں بھی اتنا بڑا پلیئر اچھا پلیئر کھیلنے والا موجود ہے تو اسی طرح اگر ہر یونٹسٹی یا سکول کے اندر چھوٹی ٹرنمینٹس ہوتے رہے تو وہ ٹیلنٹ اسی طرح آگی آیا آپ کو پتہ چلے گا یہ فلاں بچہ جو بہت اچھا کھیلتا ہے اس کا ہینڈ بہت اچھا ہے یا میں اس کو اس ایونٹ میں نہیں اس سپورٹس میں دوسرے سپورٹس میں ڈالوں یا اس میں آگے نکلے گا کیونکہ یہ ٹیچر ہی جج کرتا ہے تو جب جج کیا جب اس میں سے اتنے سٹوڈنٹس کے اندر میں نے وہ چار بچے پانچ بچے اس میں سے نکالے تو وہ اچھا سی کا ایونٹ کھیلنے کے لئے گئے اور وہاں پہ انہوں نے چوتھی پوزیشن حاصل کی تو یہ میرے لئے ایک اچیفمنٹ دک ہے کہ میں نے ایک نئی یونیورسٹی سے ٹیم بنائی اور پہلی ہی اس میں چوتھی پوزیشن پہ آئے اچھا پہلی چوتھی پوزیشن پہ آئی تھوڑی سے بات فٹوال کی کہ لنے کیونکہ آپ ایکس پلیئر فٹوال کی بھی رہی ہیں پاکستانی ٹیم آٹھ سال کے بعد دیکھا گیا کہ ورڈ کھلنے گئی تھی خواتین کی اور وہاں پر پاکستان کی پرفارمنس کچھ بہتر نظر آئی ماضی کے مقابلے میں کیا سمجھتی کہ پاکستان میں جو ویمنس فٹوالرز ہیں وہ زیادہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی بلکل اس بار کی اگر کنٹینیوسٹی ان کی ٹریننگ ٹیمس لگتے رہے ہیں ٹورنمنٹس ہوتے رہے ہمارے پاکستان کے اندر تو ہماری پاکستان کی ٹیم بہت اچھی بن سکتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی ہماری بن سکتی ہے اگر ہم محنت کی جائے ان کے اوپر ان کے فٹنس کے اوپر کیونکہ فٹنس نہیں ہے تو پھر کوئی سپورس ہم نہیں کھیل سکتے لیکن خواتین کو تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اگر کنونس کے مسائل دیکھ لیں کیونکہ سب سے اہم چیزیں کنونس اور جس طرح کے اس وقت جو ہے حالات چلنے ہیں مہنگائی کی تو سمجھتی ہیں کہ اس میں جو ہے خواتین کا آکر سپورس کی طرف راگی ہونا اچھی بات ہے دیکھیں میں تو اس میں حکومت کو ایک چھوٹا سا میسیج دوں گی کہ جی وہ سپورس کو پرموٹ کریں جو خواتین جو ہیں اس طرح افورٹ نہیں کر سکتی کچھ نہیں کچھ نہیں ان کو اٹلیس کنونس کا ہی دے دیں کہ وہ ٹریننگ کریں کیونکہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے اریاز سے نکلتا ہے اور وہ پھر اوپر آتا ہے آپ امیر کو دیکھیں گے امیر تو آہی جگہ کھیلے گا لیکن ٹیلنٹ اگر آپ میں نکالنا ہے صحیح ٹیلنٹ آپ میں نکالنا ہے تو وہ آپ کو ان کے پر محنت کرنی پڑے گی ان کو کنوینس پروائیڈ کرنا پڑے گا کچھ بھی مطلب آپ کریں ان کے لیے تاکہ ہمارا آگے کا جو سپورس کا جو فیچر وہ اچھا ہو آگے سپورس کا فیچر اچھا ہو لیکن آپ کہتی ہیں کہ گراس روٹ لیول پر کام کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر جو سکولز ہیں وہ تو اپنا کام کرتے دکھائی دیتے ہیں گورنمنٹ سکول کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے حالانکہ وہاں ساری فیسلیٹیز ہوتی ہیں وہاں پر پی ٹی ٹیچرز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کام کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں اس پر کیا گئیں گیا دیکھیں اتنا تو مجھے گورنمنٹ کا پہ پہ چلی پتا نہیں ہے لیکن کہیں جگہوں پہ گراون کا یشو کہیں جگہوں پہ بجٹ کا یشو بھی ہے اور کچھ ٹیچرز نے ہماری وہ ناہل بھی ہیں مطلب پوزیشن بے بیٹھ گئی ہیں لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا گورنمنٹ سکٹر جو ہے وہاں سے گراس روٹ پہ کام نہیں ہو رہا ہے پرائیوٹ بہت کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے سپورٹ ٹیچرز بھی رکھے ہوئے اور پرائیوٹ کے ٹورنمنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں آپ دیکھیں پہلے گورنمنٹ کے زیادہ ٹورنمنٹس ہوتے تھے سب لوگ پاسپیٹ کرے تھے میں خود اسکول کی ٹیم لے کے جاتی تھی انٹر بورڈ والے کروا دیتے ٹورنمنٹ ہر مہینے میں ان کا ایک ٹورنمنٹس ہوتے تھا ایک ہوتا ہے آپ کا سال کا پورا ایک بجٹ ہوتا ہے جی اس منت میں اس سے یہاں تک یہ ٹورنمنٹس کرے تو اس سے وہ بچہ نکلتا تھا لیکن اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ کام نہیں ہو رہا اس کے اوپر بلکل کام نہیں ہو رہا اس کے اوپر لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بھی آپ پرائیوٹ اسکول سے یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سے اسکولز ایسے ہیں جو سالانہ تقریب منعقیت کرتے ہیں سپورٹ فیسٹیول کے نام پر بچوں سے بھاری فیسز بھی وصول کرتے ہیں اس کی مد میں لیکن وہ سپورٹس ڈے صرف ایک دن کا ہوتا ہے باقی سال وہ کچھ نہیں کرتے اس کے تو کہتے ہیں سپورٹس اچھلی ان کے انٹرنر جو ہوتے ہیں نا سپورٹس وہ کافی ٹورنمینٹس ہوتے ہیں اب ان کا ایک بجٹ بھی ہوتا ہوگا نا کہ آپ کا سال کا یہ بجٹ ہے آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں کروانی ہیں اب جو انتظامنیاں ان کو بجٹ دے گی اسی بجٹ میں رہ کے وہ ایونٹس اپنا اوگنائز کریں گے اب انٹرنی تو وہ ٹورنمینٹس اپنے چھوٹے چھوٹے کرواتے رہتے ہیں تزار سے ہوتا ہے جب وہ ٹورنمینٹس کروان گے تب ہی ان کے ادارے کی ایک ٹیم بنتی ہے جو ایک ٹیم شکل آتی ہے تب ہی آتی ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے اس پر بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی گراس روٹ لیول سے اور افشان صاحبہ سے بات ہو رہی تھی گراس روٹ لیول پر کس طرح پلیئرز کو نکالا جاؤ خاص کر ہاکی فٹبال کی یہ بات کر رہی تھی اب ہمیں اسٹوڈیو پر جوائن کر لیا ہے جعفر حسین صاحب نے جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جعفر صاحب آج ہے میچ کھیلا جانا ہے کیا کہیں گے کیسا دیکھتے ہیں آج دیبیو کرتے ہیں بھی نظر آئیں گے آمیر جمال بہت اچھا ہے کیونکہ آج کیونکہ کل بارش ہوئی تھی تھوڑا سے نمی ہوگی گراونڈ میں لیکن یہ ہے کہ ٹوس بڑا اہم کردار ادا کرے گا اور نئے پلیئر کو چانس دیریں لاہور کی وکیٹ پر بہت اچھی بات ہے کیونکہ نسیم شاہ جو ہے نا وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے نا وہ میچ نہیں کھیل پائیں گے ان کو گزشتہ دو روز سے جو ہے نا بخار میں مبتلا ہے تو ایک بڑا اچھا میچ دیکھنے کے ملے گا ایون یہ کہ جو بیٹش ہائی کمیشنر کے جو یہاں پہ نمائندے ہیں ان سے بھی ان کا جو ہے نا ابھی بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہیں جو ہے نا یہ ٹرکٹ سے بڑا لگاؤ ہے اور خاص طور پر جب یہ انگلینڈ ٹیم آئی ان کے سارے میچز انہوں نے کراچی میں آگے دیکھیں اب وہ لاہور جا رہے ہیں سارے میچز دیکھنے کے لیے تو ایک اچھا جسٹر جاتا ہے کہ جب لوگوں کی انوالمنٹ ہو اور شائکین کا جوش و خروش اور بڑی تعریف کی انہوں نے کہ کراچی میں جتنا شائکین آئے تھے اور بڑی تعداد میں آئے تھے تو انہوں نے تعریف کی دنیا بھر نے تعریف کی کہ جس طرح کا کراوڈ کراچی کے میچز میں تھا وہ آوٹسٹیننگ تھا اور کافی عرصے بعد میں نے خود اپنی آنکوں سے دیکھا کہ یہاں پہ ایشیا کپ ہوا ہے یہاں پہ بڑی بڑی ٹیموں کے ٹورنمنٹ ہوا ہے بڑے بڑے میچز میں لیکن اس طرح کا کراوڈ اس سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا ہاں دو ہزار چار میں جب ہمارے ہمساہیہ ملک انڈین ٹیم یہاں پہ آئے تھے اس ٹیم کچھ ایسا کراوڈ تھا لیکن یہ بہت زیادہ تھا یہ جو کراچی کے شائکین نے جو میچ میں آوٹسٹیننگ کراؤڈ پہنچ کر جو میچز سے لطف اندوز ہوئے نو ڈاؤڈ بہت اچھا انوارمنٹ تھا نو ڈاؤڈ بہت زبادہ اچھا یہ سریز ایکول ہے تو آج تھوڑی سی ویکٹ میں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دو روز سے بارشیں ہو رہی ہیں یہاں پر لاہور میں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آج سپینرز کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرے گی ویکٹ دیکھیں اپنا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم ویکٹ ہے پاکستان کو جانا تو چاہیے سپینرز سے کیونکہ اب دیکھنا پڑے گا ویکٹ کس ٹائپ کی بنائی ہے کیونکہ بعض اوقات جو لاہور کی ویکٹ ہوتی ہے اس کو ٹی چوائنٹی کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ بول اور بیٹسمن دونوں کے لیے ہیلپ کرتی ہیں لیکن جو ہمارے آؤٹ سٹینڈنگ جو آپ کے سپینر ہیں ہمارے وہ عام طور پر اس طرح کی کارکردگی دکھا پائے ہیں ماضی میں کہ وہ اس ٹائپ کی ویکٹ کسی بھی ٹائپ کی ویکٹ ہو اس پر جو ہنا کارکردگی دکھا دیتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت ہماری ٹیم میں جو سپینرز کے شعبے میں شاداب خانے کے اچھے ہیں لیکن عثمان نے اتنا مانوس نہیں کیا ان کی کارکردگی بڑی مایوس کن رہی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو ویکٹ لینے چاہیے تھے سکور بھی بہت دی انہوں نے تو سپینرز پر زیادہ ریلائی نہیں کرے گی پاکستان ٹیم جو ان کی سٹرینٹھ ہے فاس بولنگ میڈیا فاسٹ میرے خیال میں فاس بولر سے ہی جائے گی جعفر صاحب آج آمیر جمال کر رہے ہیں سمجھتے ہیں سکورڈ میں محمد حاریز بھی موجود ہیں پہلے میچ میں دیکھا گیا تھا کہ ان کی تقریباً 90% چانس ہو گئے تھے کہ وہ میچ کھیلیں گے لیکن آخری لمحات میں محمد رزوان نے پھر کہا کہ میں میچ کھیلوں گا تو انہیں چانس نہیں مل پائے سمجھتے ہیں کہ اب سریز میں تو برابر ہے لیکن نوجوان ویکٹ کیپر بیٹرز ہیں محمد حاریز کو بھی چانس ملنا چاہیے مشکل ہے کیونکہ جو کامبینیشن ہوتا ہے فتح کا جو جیت کر گئی ہے پاکستان ٹیم یہاں سے لاہور جو کامبینیشن بناوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک آج چینجز سے زیادہ کوئی چینجز کریں کیونکہ رزوان فارم میں بھی ہیں سکور بھی کر رہے ہیں ان کو اس وقت چینج کرنا مناسب نہیں رہے گا ہار اس نوڈاؤڈ اچھے ینگسٹرز پلے ہیں لیکن اس موقع پہ کیا اگر یا تو آپ نے سریز جیتنی ہے تو پھر تو میرے خیال میں آپ کو یہ میچ جیتنا پڑے گا آپ کو جیتنا چاہیے کیونکہ ہاں اگر آپ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ کے لیے دیکھنا ہے تو ورلڈ کپ کے لیے دیکھنے کے لیے آپ نیزلینڈ میں جو جا کے آپ نے سی ملکی کھیلنا ہے وہاں پہ آپ بھی عزمان سکتے ہیں اگر آپ کو نایا عزمانہ ہی ہے لیکن اس ٹائم کومبینیشن بڑا اچھا بناوا ہے مجھے ناکہ تجربانی ہے کومبینیشن اچھا بناوا ہے افشاہ صاحبہ گراس ریٹ لیول پہ تھوڑے دیر پہلے آپ بات کر رہے ہیں پلیئرز کے حوالے سے تو سمجھتی ہیں جس طرح تھوڑے دیر پہلے آپ نے ہی کہا کہ اسکول لیول سے جو ہے کام کرنا ہمیں چاہیے خاص کر ہاکی کے پلیئرز نکالنے کے لیے تو کیا کہیں گے اس میں آہ میں بری دوبارہ بات آپ سے ایک ہوں گی کہ ہم اگر خود محنت کریں گے نا ہمیں بتا ہے کہ کون سے بچہ کون سا گین کھیل سکتا ہے کیونکہ وہ رننگ بھی کر رہے ہیں تو ایک کوچ بتا سکتا ہے آپ یہ والا گین نہیں آپ یہ والا گین کلیں گے تو آپ اس میں آگے جائیں گے تو اسی طرح اگر ہم اسکول کے لیول پہ محنت ہوتی رہے اور کام لگتے رہے اور ٹورنمنٹس ہوتے رہے تو اس ہی ٹیلنٹ ہمارا نکل کے جو ہے آگے آئے گا آگے آئے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افشید صاحبہ بہت سے اب جو ہے اسکول سے جو پرائیوٹ اسکول سے وہ ایونٹ کراتے نظر آ رہے ہیں جہاں پر تقریبا میں نے دیکھا ہے کہ تقریبا سکتر اسکول اسی اسکول سے اسی ایونٹ پہ اسی ایونٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ کام تو پرائیوٹ سیکٹر انجام دے رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے ابھی بھی کافی ٹورنمنٹس چل رہے ہیں بہے بڑے سکول یا کوئی ایک ایونٹ اورگنازر وہ ایونٹ کواہ رہا ہوتے ہیں مختلف جو ہے ایونٹس سکول لیول پہ ہو رہے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارا ٹیلنٹ آگے بڑھ رہا ہے اس میں تو اسی طرح گورنمنٹ والے بھی کو پاسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے بھی ٹیلنٹ نکلے آپ کو پتہ گورنمنٹ ادارے کے اندر ایک غریب بچہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ تو تو وہاں پہ اگ وہاں کی بھی ایک اچھی ٹیم نکل کے آسکتی ہے بلکل اچھی ٹیم بھی نکل کر آسکتی ہے جعفر صاحب ہے ٹک ٹاکر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے پی سی بی کے اندر کیا کہیں گے علی صفیان بھی جو ہے ہائی پرفارنس سینٹر پہنچ گئے میڈیا چیئرمن باکس جہاں پر پیس کانفرنس ہوتی وہاں پر بھی اپنی ویڈیوز بنائی اپنے شوشل ایک آنٹ پر بھی ڈالی کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر صحافیوں کو جو ہے کرکٹر سے ملنے نہیں دی جائیتا وہاں پر ایسی چیزیں ہوتی لکھائی دے رہی ہیں دیکھو اس کو تو لیک آف سیکیورٹی کہیں گے کیونکہ اگر آپ کسی عام آدمی کو اندر جانے کی اجازت دے رہے ہیں اس میں ان کے آپ کا کوئی اندر کئی بندہ ہی بلا رہے ہیں نا آپ کو تو یا تو چلیں ٹھیک آپ ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں لیکن آپ وزٹ بھی کروا رہے ہیں سب جگہ بہت اچھی بات ہے لیکن جب اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر جاتی ہیں تو اس سے جو جو ہے نا وہ ایک برا امپیکٹ پڑتا ہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹکٹوکر نے جو ہے نا وہ حریم شاہ نے جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے وزیراعظم کے سیٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے ٹکٹوک اپنے ویڈیو بنائی تھی تو مقصد یہ ہے کہ بنانے کو تو ہر کوئی بنا سکتا ہے ویڈیو ہر جگہ سے بنا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جب آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں تو اس کا یوٹلائز آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں آگر آپ اس کو پوزیٹیو انداز میں استعمال کرتے ہیں تصویر کچھا لیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک یادگار تصویر ہے تو وہ ب ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے لیکن آپ نے اس جگہ کو مختلف گانوں پہ شوٹ کیا اس کو مختلف طریقے سے شوٹ کیا تو ایک امپیکٹ اس کا بڑا برا چلا گیا ہے تو سمجھتے ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے پی سی بی کو توجہ کی ضرورت ہے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کا مہمان ہے اب کوئی مہمان اگر کوئی آتا ہے اور ظاہر سے باتیں وہ چاہتا ہے کہ ہم کرکٹر کے ساتھ یا جو تصویریں لگیوئی ہیں لیجنڈز کی ان کے ساتھ تصویر گھچوانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں تو چلتی ہو رہا آپ کا بتا ہے کہ کذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ تاریخی اسٹیڈیم ہے ایسے اسٹیڈیم پہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں اس تاریخی چیزوں کو دیکھوں تو لاہور میں ویسے ہی تاریخی چیزیں بہت زیادہ ہیں آپ کا کوئی بھی جاتا ہے تو وہ لاہور میں جا کے جو ہنا اس طرح کی تصویریں گھنچانے کا شوکین ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس مومنٹ کو جو ہنا یادگار بناؤں تو یہ کوئ یہ اتنی بڑی بات ہے نہیں جس کو ایک ہوا بنایا ہے سب نے اب ٹھیک ہے پی سی بھی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سیکیورٹی بیچ ہوئی یہ کس طریقے سے ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے اب اگر آیا کہ یہ کسی کا مہمان تھا تو ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہے نا بازگشت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے پھر وہ دیکھنا پڑے گا ہنہا کہ ابھی انگلین ٹیم نے آج میچ کھلنا ہے اگر یہ واقعہ کوئ اگر آج اور کل یہ ایک دو دن کے اندر کا ہے تو اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیسے آپ نے اس کو معاملے پہ نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں اچھا جاور بھائی پاکستان نے ویملز ٹیم میں جو ہے ایشیا کپ کے اندرے بنگلہ دیش جاری ہے کیا کہیں گے آج ٹیم روانہ بھی ہو گئی دیکھیں دو ہزار چار کے بعد یہ کوئی آٹھ فاں ایشیا ٹورنمیٹ ہے جس میں پاکستان دو مرتبہ جو ہے نا وہ رنر اپ رہا ہے اور بس جیت نہیں سکا کچھ اسی چیز کا ہمیں انتظار ہے اور فائشات ہیں ہماری بھی پوری قوم کی نظریں جمع ہوئی ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے نا پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ ایشیا کپ جیت کرائے گی اور جیتنا بھی چاہیے کیونکہ بڑی اچھی ٹیم ہے ہماری اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو کیسے ہم نے جو ہے نا کیونکہ دو ہزار سولہ میں ہم رن ار اپ رہے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں ہماری کار کر دنگی بری رہی ہیں ہم تو سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ پائے تھے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت اس موقع پہ جو ہے نا ہمیں کیا پوزیشن آتی ہیں حالانکہ بڑا ایک افسیٹ ہے کہ ہماری ایک اچھی فالس بولر فاطمہ سانہ جو ہے نا وہ انجری کی وجہ سے نہیں جا سکیں ایک بڑا فرق پڑے گا ان کے نا جانے سے بھی اچھا فاطمہ سانہ کی آپ نے بات کر لی اگر ہم کارانچی کے پلیئرز اروبہ کی بات کریں تو اروبہ نے جو اپنا نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹونٹرمنٹ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا بڑی اچھی پرفومنس دی سمی فائنل میں مین آف دی میچ رہی ہیں فائنل کی مین آف دی میچ رہی ہیں پھر جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹوائلز میچز کرائے تھے لاہور میں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے پہلے میچ کے اندر تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا بھی کے اسکارڈ میں نظر نہیں آئے لیکن وہ سن کی سب سے بیسٹ پلیئر نکل کر آئیں دیکھیں جو سیلیکٹر کا میار ہوتا ہے وہ وہاں کے کنڈیشنز کو دیکھ کے بنگلہ دیش میں میچ ہو رہا ہے وہاں کی چیزوں کو دیکھ کے جو اس سے بہتر کوئی کھلاڑی ہوگا اس کو رکھا ہوگا کیونکہ توبہ نے جو پرفومنس دی ہے وہ دی ہے پاکستان میں اب ہو سکتا ہے کہ اسکارڈ میں جو ہے نا وہ سیلیکٹ نہیں ہو پا رہی ہوں تو میں بھی یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پ تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں کہ ڈیسارڈ نہیں ہونا چاہیے موقع ملتا ہے مثال آپ کے سامنے ہیں مضبع الحق کی مثال آپ کے سامنے ہیں فواد عالم کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں دس دس پندرہ پندرہ سال لوگوں نے انتظار کیا اپنی باری کا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو چانس مل جائے گا جب باری کی بات کر لی تو تھوڑی سی سرفراز کے بھی لیے بات کر لیں کیا کہیں گے سرفراز کا فیچر کیسا نظر آ رہا ہے دوبارہ امید ہے کہ وہ ٹیم میں سیلیکٹ ہوں گے اللہ کرے کوئی ایسا موقع بن جائے کہ سرفراز بھی سیلیکٹ ہو جائے کیونکہ رزوان تو بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد حارس ہیں حارس کو بھی رکھا ہوئے انہوں نے اگر کوئی ایسا موقع بنتا ہے تو سیلیکشن نے تو اپنا کرائیٹریہ بڑھائے ہوئے اوپن کیا ہوئے کہ جب کوئی موقع ہوگا جب کوئی ایسا سسٹم بنے گا ایسا ایسا کنڈیشن ہوگی تو اس میں سرفراز کو بھی کال کر سکتے ہیں تو کسی کو بھی کال کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے بلکل ہے کسی کو بھی کال کی جا سکتی ہے افشاہ صاحبہ آپ ہے ایسا یونیورسٹی میں سپورٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں تو دیگر یونیورسٹیز کے اندر بھی مختلف جو یونیورسٹی لیول پر ٹورنیمنٹس منقید ہوتے ہیں تو سمجھتی ہیں وہاں سے پیلئرز نکل کر آتے ہیں کوئی پاکستانی ٹیم کے لیے خاص کر فوٹبال اور ہاکی کے لیے خاص ہمارے اکرا یونیورسٹی یہاں پر بھی ہماری ہاکی کے ٹیم ہے فوٹبال کی ٹیم ہے اور بہت اچھی پلیئر ہیں جو نیشنل لیول پر بھی کھیلتے ہیں چانس کیوں نہیں ملتا ہاگے جب آپ ہاں جب انڈر وزٹی کھیلتے ہیں تو اس کی بات بزر سلیکشن ہوتی ہے ہاں 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 کی سنگی ٹیم بھی جاتی ہے اور ایچسی کی ٹیم جاتی ہے جو پورے پاکستان کی یونیورسٹی کی ایک ٹیم بنتی ہے تو یہ بہت ایک اونر والی بات ہوتی کہ آپ یونیورسٹی لیول پہ کھیل کے وقت پاکستان لیول پہ کھیل ہو جائے جہاں ایچسی پاسپیٹ کر رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹیلنٹ نکلتا یہاں سے اور کلاچی یونیورسٹی کی ہے بہت ایسی جو ٹیمیں ہیں ہم در یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے بہت ایسی جو ٹیم میں تیار ہوکی کرکیٹ ہوگی وہاں پہ فوٹبال یہ تمام یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے کیوں کہ ان کے پاس جو بچے آرہے وہ پیچھے سے بیگراؤنڈ سے ہی تو آرہے نا یونیورسٹی میں تو آکر نہیں وہ سیکھ رہا کیونکہ جب پیچھے گراؤن روٹ پہ محنت ہو رہی ہے پریکٹس چل رہی ہے ٹریننگ ہو رہی ہے تو وہ بچے مہیں پہ آرہے اور وہاں خیلی شپ دیتے ہیں اس کو جب سکولرشپ بچے کو آپ ایک آفر کریں گے اچھے پیئر کو جو نیشمل پیئر ہے تو وہ آپ کی انسٹری میں ایڈمیشن لے گا پڑھائی بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ کھیلے گا بھی اور جب ٹیم اچھی بنتی ہے تو آپ کی ٹیم جو ون کرتی ہے جو آل پاکستان کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اچھے 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 کی آپ نے بات کی پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے کے جو ہے ایک خاص کر جو ہے سرسجد یونیورسٹی کے مہا پر جو ہے ٹیلنڈ ہینڈ ہے وزیراعظم جو ہے پرگرام شروع کیا گیا ہے یوت کے لیے تو سمجھتی ہیں یہ بھی ایک اچھا افتام ہے پاکستانی گورنمنٹ کا اور بلکل بہت اچھا انہیں نے ایک اینیشیڈپ لیا ہے اکرہ یونیورسٹی جو ہے وہ بیڈمنٹن ٹیلنڈ ہینڈ کرواری ہے آپ دیکھیں بیڈمنٹن کے پیئرز بھی نکلنے ہیں تو مختلف جی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تاکہ ایک ٹیلنڈ نکل کے آگیا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ جب گراؤوٹ سے اوپر جب آتا ہے بچہ کھیلنے کے لیے اگر اس کو فیسلیٹیزم نہیں دیں گے کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا تو وہ آگے کیسے جائے گا ٹیلنڈ کیسے بتا چلے گا کہ وہ بچہ بہت اچھا کھیلتا ہے اور اسی طرح ہمارے جو ہے اچھی پرفارمنس بھی ہوتی ہے اور وہ آتی ہیں واپس بلکل اچھی پرفارمنس بھی ہوتی ہے آتی بھی واپس ہیں پورے پاکستان کے لیے اچھے ٹورنمنٹس ہیں یونیورسٹری لیول پر بھی ہوتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے افشاہ صاحبہ گراؤس فٹ لیول کی بات کرتی ہیں وہ خاص کرم دیکھتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر تو پھر بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی جانب سے کوئی اس پر اقدام نہیں ہوتا دکھائی دے رہا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو ماحول فراہم کرتا ہے آپ کو انفرسٹریکچر فراہم کرتا ہے آپ کو ارگنائزر فراہم کرتا ہے باقی جو ٹورنمنٹس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ تو سکول کالج وغیرہ خودی جو ہے نا وہ اس پر اکومیڈیٹ کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو وہ صلاحیتیں دکھانا ہوتی ہیں جو کہ وہ ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور ایسے موقع پہ کیونکہ ابھی تو سکول کالج کھلے ہیں اور شروع مہین آپ کے ابھی پڑائی شروع ہوئی ہے اور اسی ایک آدھ مہینے کے اندر ہی آپ سپورٹس ویک آپ سپورٹس فیسٹیول آپ تو میرے خیال میں پورا علمپک کروا رہے ہیں سکول کا تو یہ بھی میرے خیال میں درست نہیں ہے کیونکہ ابھی تو نئے بچے بھی ہوں گے جن کو موقع ملنا چاہیے جن کو اس اسکول کا جو نئے داخلے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا ابھی دو مہینے میں تو کوئی بھی میرے خیال میں تیاری نہیں ہو پاتی ہاں اس کو ہم آگے لے جاتے اس کو ہم دسمبر جنوری میں کرتے تو میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے بجائے کے اس موقع پہ کرنے کے بلکل جس طرح بھی میٹرک بورڈ نے بھی اعلان کیا ہے ٹورنمنٹ کروانے کا تو کیا کہیں گے اس پہ دیکھیں کروانے چاہیے ہیں میٹرک بورڈ کے علاوہ دیکھیں پہلے ماضی میں کیا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے انٹر اسکول گورنمنٹ کے میں بات کر رہا ہوں یہ پورے بورڈ کروائے کرتا تھا اور بورڈ کے اندر جتنے اسکول آتے تھے اس علاقے کے اس میں ٹورنمنٹس ہوا کرتے تھے اس کے جو چیمپین ہوتا تھا پھر وہ نیشنل چیمپین چیمپینشف وغیرہ کھیلتا تھا اس طرح کے مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن اب تو صورتحال بلکل چینج ہو گئی ہے اب ہر کوئی مالا مال بننا چاہتا ہے ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہر کوئی بچوں کو اٹلائز کر رہا ہے صرف اور صرف کس لیے کہ وہ اب ٹورنمنٹ کروانے اس سے پیسہ کمالے اب میٹرک بورڈ اگر ٹورنمنٹ کروار ہے کوئی کتنے عرصے بعد کروار ہے حالکہ ان کے انٹر بورڈ ٹورنمنٹس مختلف ہوتے ہیں اب یہ اسکولوں کو لے کے چل رہا ہے میرے خیال میں یہ اچھا انیشیٹیف ہے اور یہ اگر تمام اسکول یعنی گورنمنٹ اور پرائیوٹ اسکول دونوں کو لے کے چلتا ہے پھر زیادہ بہتر ہے بجائے کہ آپ صرف ایک مخصوص اسکولوں کو لے کے چلیں اور وہیں پہ ختم کر دیں میرے خیال میں یہ کرائیٹیریا پورے سن تک ہونا چاہیے بلکل سن تک ہونا چاہیے بڑی خوشخبری کی ایک بات ہے ابھی ہمارا بریکنگ آئی ہے اسمان وزیر کے حوالے سے کیا کہیں گے ٹائٹل جیت لیا اسمان وزیر نے کیسا دیکھتے ہیں ان کو بلکل ناکاؤٹ کیا ہے چھٹے راؤنڈ میں اسمان وزیر نے اور جس طرح امیدیں کی جا رہی تھے کہ پاکستان کا پروفیشنل باکسر ہے اور انڈر ٹوئنٹی تھری میں پہلی مرتبہ پاکستان پاٹسپیٹ کر رہا ہے اتنے ورلڈ ٹائٹل کے لیے تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسمان وزیر نے اپنے ٹائٹل کا ٹائٹل جیتا ہے اور مسلسل ان کی یہ نوی یا دسویں فائٹ ہے جو کہ مسلسل وہ جیت رہا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس طرح کے دیکھیں ہمارے چیمپئن ہمارے پاکستانی قوم کتنی کتنی محنت اور کتنی سٹرگل کے بعد اس موقع پر اس مقام پر پہنچتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں کہ بہت چھوٹا لیکن سپورٹ بھی بہت کیا گیا پہلا پلیئر میں نے دیکھا ہے اس میں کہ اس کو جو گورنمنٹ سطح پر بھی سپورٹ کیا گیا یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا اس کی اپنی سٹرگل ہے اس نے خود بھاگ دوڑ کیا یہ میرے سامنے کی بات ہے اسمان وزیر لوگوں کے پاس گیا ہے لوگوں سے ریکفیسٹ کیے بھائی میں کرنا چاہتا ہوں میں کھلنا چاہتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں تو اس نے اپروچ کیے مختلف لوگوں کو یہی بات ہے کہ ہمیں راہ نہیں دکھائی جاتی ہے اگر کس کسی پلیئر کو یا کسی ارگنائزر کو صحیح راہ دکھا دی جائے نا تو ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے پاکستان میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جس طرح ان کو اسمان وزیر کو سپورٹ کر رہے ہیں آمیر خان اسمان وزیر کو سپورٹ کر رہے ہیں مختلف کمپنیز اور ایک پروفیشنل کے لیے کسی کمپنیز کا آنا یا کسی ایسے باکسر کا ساتھ ملنا جو کہ سپورٹ کر رہا ہو بڑا بڑا کام ہوتا ہے بڑا کام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرکٹرز ہاکی پلیئرز یہ سب جو ہے بڑا جذبہ بڑھاتے نظر آئے میس سے قبل جو ہے اسمان وزیر کے اس پر کیا کہیں گے کہ ایسے پلیئر سے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہے دیکھیں پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جس طرح کھلاڑی ہیں کیونکہ یہ ہمارے آئیکون ہیں پاکستان کا نام ہیں پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں جب یہ اپنے دیکھیں پہلے کوئی ایسا ذریعہ تھا نہیں سپورٹ کرنے کا اب سپورٹ کیسے کی جاتی ہے آپ کو ویڈیو پیغام سے آپ کے ٹوٹر پر آپ کو مختلف طریقے سے جو نا بکپ کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کی پوری قوم آپ کے ساتھ ہو تو اس میں جذبہ جیتنے کا اس میں کھیلنے کا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے بلکل جس طرح عرشد ندیم کے ساتھ ہوا تو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چیزیں اور جذبہ جو ہے تمام پلیئرز کے ساتھ پاکستانی قوم کو بھی رکھنی چاہیے بلکل رکھنا چاہیے دیکھیں عثمان وزیر ہمارے سامنے ہیں اس سے پہلے عرشد ندیم کے ساتھ کے اور پوری قوم یقجہ ہو کے سپورٹ کر رہی تھی اسی طرح عثمان وزیر کے ساتھ پوری قوم سارے کھلاڑی سب کو سپورٹ کر رہا تھا تو اسی طرح کیسے کرنا چاہیے یہ ہمارے ملک کے ستارے ہیں ان کو پوری دنیا میں چمکنا چاہیے اگر یہ پوری دنیا میں نہیں چمکیں گے تو پاکستان کا نام روشن کیسے ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ پلیئر ہیں جن پر توجہ نہیں دی جاتی ہم صرف کرکٹ ہم صرف اس کھیل کو آگے بڑھا رہے ہیں جو کہ آل ریڈی میں آگے بڑھ چکا ہے جس کے پاس ہر چیز ہے ہر طرح کی سہولیات ہیں لیکن یہ جو چھوٹے گیمز ہیں ان پر ترجیحات نہیں ہیں ان پر زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی شک نہیں کہ ان میں ہمارے وہ ہیرے چھپے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں آخری سوال جعفر صاحب آج کے میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کون من کرتا دکھائی دیر آج کے میچ میں دیکھیں بڑا اچھا میچ ہوگا اور میرے خیال میں میری خواہش ہے کہ پاکستان جیتے ہیں لیکن انگلینڈ ٹیم جو ہے نا جس طرح آتی ہیں دوبارہ بھوکے شیر کی طرح حملہ کرتی ہیں تو اس سے زیادہ بچ کے رہنا پڑے گا پاکستان کو ہماری سٹرینٹ فاسٹ بولنگ ہے اس کو یوٹلائز کریں گے ہم لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کی بھوکے شیر ہیں وہ یہ کنز پنجاب ماننے کے لیے تیار رہیں گے افشاہ صاحبہ کیا کہیں گے آج کون جیترہ میچ انشاءاللہ پاکستان ون کرے گا پوری امید ہے بلکل پوری امید ہے کہ پاکستان ون کرے گا جس طرح جعفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھوکے شیر کی طرح جو ہے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں حملہ کر سکتی ہے جبکہ افشاہ صاحبہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے آج کا میچ جیتے گا جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ افشاہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات